پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے علی کے لال گریبوں کو پھان لیتے ہیں علی کے لال گرتوں کو سبھان لیتے ہیں اور علی کے لال غریبوں کو پھان لیتے ہیں اور میرے غوثِ عاظم کی شان تو دیکھو میرے غوثِ عاظم کی شان تو دیکھو اور ایک قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں میرے غوثِ عاظم کی شان تو دیکھو قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں اور حضراتِ مہترم یہ میرے غوث کی شان ہے کہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو مجھ سے نصبت رکھتا ہے جو میرا نام لیتا ہے جو میرے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے جب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے گا شعر کہتا ہے نہ ہو جس کے دل میں عظمتِ مصطفیٰ بولی طرف کر سبحان اللہ نہ ہو جس کے دل میں عظمتِ مصطفیٰ اس کے سر کے جھکانے سے کیا فائدہ ہے آپ سبھی بیدار ہیں سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ کہ نہ ہو جس کے دل میں عظمتِ مصطفیٰ اس کے سر کے جھکانے سے کیا فائدہ جو نہ پڑھ سکے اپنے نبی پر درود و سلام جو نہ پڑھ سکے اپنے نبی پر درود و سلام اس کے پیچھے تصمیح ہیرانے سے کیا فائدہ اس کے پیچھے تصمیح ہیرانے سے کیا فائدہ حضرات وقت کی قلت ہے ہم میں آپ کے سامنے اہلی سے چل کر کے شائری شلام مدہِ خیرُ الْعَنَام بُلْبُلِ بَاگِ مدینہ حضرت حافظ آسیم رضا ساہید نبیلا تمہائک پر آئیں گے اور آپ کو ایسا کھرام سنائیں گے کہ آپ کا دل لوشن ہو جائے گا حضراتِ محترم بہت اچھی آواز ہے بہت اچھے انداز میں نادی پاک پڑتی ہیں جن کے نادی شائری عشق و عقیدت عشم رسول کے چشمے بنتے ہیں جن کے ناد سے عشق و عقیدت کی جولانی تریہ کی روانی موجوں کی تغیانی سمندر کی سیرانی اور بہاروں کی رنگین ادائے پائے جاتی ہیں میں کہہ دوں تو بیجانہ ہوگا کہ میری نگاہِ محبت کا انتخاب ہو تم چمن میں فول بہتے ہیں مگر گلاب ہو تم بولی سبحان اللہ میری نگاہِ محبت کا انتخاب ہو تم چمن میں فول بہتے ہیں مگر گلاب ہو تم شگفتگی کی لطافت کا شاندار ہو تم فقط حاصل ہی نہیں حاصلِ بہار ہو تم حضراتِ مہترم آ رہے ہیں آپ کے سامنے آئیے حضرات آنے بالے مہمان کا بیلدن ساوت نارے تکبیر و رسالت کی فضاوں میں کریں بلند واسے نہ لڑھائیں نارے تکبیر آہو اکبر ہاتھ رہا کر نارے لگائیے اچھا شاعر آپ کے سامنے آ رہا ہے ہاتھ رہا کر کے جواب دیجئے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت عشق محبت عشق محبت جشنِ غوصل ورا شاعرِ اسلام عاصم رضا صاحب عبنہ نارے تکبیر نارے رسالت ان چار وشروں کے ساتھ دعوتیں سخن دوں گا کہ آہ میرے پیارے آہ میرے پیارے کوئی ناز سنا کر تو دکھا آہا بے شک آہ میرے پیارے کوئی ناز سنا کر تو دکھا اور تیری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دکھا آہ میرے پیارے کوئی ناز سنا کر تو دکھا اور تیری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دکھا اور میں نے مانا سب نے مانا ان سب نے مانا کہ تُو سرکار کا دیوانہ ہے بے شک میں نے مانا کہ تُو سرکار کا دیوانہ ہے آج ہم سب کو بھی دیوانہ بنا کر تو دکھا